نماز کی رکعات کا ذکر کہاں ہے نماز کے طریقے کا ذکر کہاں ہے زکاة کے نساب کا ذکر کہاں ہے حج کے مفصل طریقے کا ذکر کہاں ہے تو بہت سی چیزیں ہیں شریعت کی جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے دوسری گزارش یہ کہ اگرچہ سراحتاً یہ الفاظ سنہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے لیکن اشارتاً اس کا ذکر ہے اور ابتدا سے لے کر آج تک تمام مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا جو قتل ہے تو ان آیات سے ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر سورہ احضاب کی آیت نمبر ستاون جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بَلْآخِرَا وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے اللہ نے زلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے اس آیات کے صرف تین آیات بعد وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا مَلْعُونِينَ یہ لانتی ہیں اَيْنَمَا سُقِفُوا اُخِزُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِلَا یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے اب یہ قرآن میں آیا تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاہ میں اور علامہ سہنون رحمت اللہ علیہ نے تَنبیح الولاد بَلْأَحْكَام مِنَ استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ ان آیات کی وجہ سے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا قتل ہے اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر بارہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَسُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهِمْ وَتَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَحُونَ اگر وہ تمہارے دین میں تان کریں وعدے کرنے کے بعد تو پھر کفر کے آئیمہ کے ساتھ کتال کرو بے شک وہ باز آنے والے نہیں اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر بارہ ہے اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے مِنْ هَاهُنَا أُخِذَا قَتْلُوا مَنْ سَبْرْ رَسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اس آیتِ کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کیا جائے گا تو یہ وہ آیات ہیں جن میں قتل کی سزا کا اشارتاً اللہ نے ذکر فرمایا اور آئی تک مفسرین ان کی تفسیر میں لکھتے رہے کہ ان آیات سے توہینِ رسالت کے مرتقب کی سزا کا قتل ہونا یہ ثابت ہوتا ہے دوسرا اشکال جو اٹھایا جا رہا ہے اور خاص طور پر سیاسی لیڈروں کی طرف سے اخبارات میں کہ یہ جو دفعہ ہے دو سو پچانوے سی یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے لہٰذا اسے رد کر دینا چاہیے کہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے کہ پاکستان کے اقتدار پر ڈکٹیٹر ہی چھائے رہے اور وہی لوگ جو آج اقتدار میں ہیں وہ نام بدل بدل کر کبھی چچا کبھی بتیجا کبھی مامو کبھی بھانجا کبھی نواسی اور کبھی کوئی دوسرا وہی اقتدار میں رہے جو کل تھے آج بھی ہیں حیرت کی بات یہ کہ ڈکٹیٹر کی مجلس شورا میں شامل ہونے والے گیلانی صاحب وزیر آزم بننے کے تو لائق ہیں اور وزیر آزم کے طور پر قبول ہیں لیکن اسی ڈکٹیٹر کے دور میں اگر توہین رسالت کے مجرم کے لیے ایک قانون جاری کیا گیا تو وہ قانون قابل قبول نہیں اور شاید یہ محاورہ ایسے ہی مواقع پر استعمال ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہاں تو یہ محاورہ ہی بدل گیا کہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا دھو تھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قانون اسلام کے لیے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بنا وہ ہمارے لیے میٹھا ہوتا اور قابل قبول ہوتا لیکن جو کڑواہٹے تھیں ان کو رد کر دیا جاتا لیکن کڑواہٹوں کو تو قبول کر لیا گیا اور جو میٹھے میٹھے قوانین کچھ بنایا گئے ان کو رد کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنایا گئے حالانکہ ان قوانین کو نافذ کرنے میں اور جاری کرنے میں وہ اکیلہ نہ تھا بلکہ اس قانون کو بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا اور طویل بحث مباحثے کے بعد ساری قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کی کہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا قتل ہونی چاہیے ایک تیسرا اشکال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ قانون توہین رسالت کا استعمال غلط کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے مخالفین ذاتی مخالفین کے خلاف بھی توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے لہٰذا اس قانون کو منسوخ کر دینا چاہیے ہم اس اشکال کے جواب میں یہ ارز کریں کہ توہین رسالت کے قانون سے کہیں زیادہ دوسرے قوانین ہیں جن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے 302 ہے 304 ہے 307 ہے ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ قتل بھی ایک خاندان کے لوگوں کو کیا گیا مقتول بھی اسی خاندان کے اور قاتلوں نے مقدمہ بھی مقتول کے وارثوں کے خلاف درج کروا دیا قتل کا تو دوسرے قوانین بھی ایسے ہیں جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں جس نے آج تک یہ مطالبہ کیا ہو کہ چونکہ 302 اور 304 اور 307 ایسی دفعات ہیں کہ ان کا استعمال غلط ہوتا ہے مخالفین سے انتقام کے لیے اور انہیں پھنسانے کے لیے لہذا ان دفعات کو منصوب کیا جائے کسی نے آج تک مطالبہ نہیں کیا لیکن جو قانون توہین رسالت کے مجرم کے بنایا گیا اس کے لیے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو منصوب کر دیا جائے حیرت کی بات یہ کہ بٹو صاحب کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کا عدالتی قتل ہوا اور ان کے خلاف غلط مقدمہ چلایا گیا لیکن کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس قانون ہی کو منصوب کر دیا جائے جس قانون کے تحت بٹو صاحب کو فانسی دی گئی لیکن توہین رسالت کے قانون کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے لہذا اسے منصوب کر دیا جائے حالانکہ گزشتہ بیس سالوں میں جب سے یہ قانون نافذ کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک درج ہوئے اور ان میں سے آدھے سے زیادہ مقدمات وہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور پھر ان میں سے کسی ایک مقدمے میں بھی کسی بھی ملزم کو اور کسی بھی مجرم کو آج تک فانسی کی سزا نہیں سنائی گئی لیکن اس کے باوجود مطالبہ کہہ جا رہا ہے کہ اس قانون کو منصوب کر دیا رہا ہے اب یہ حالیہ جو واقع پیش آیا ہے پنجاب میں توہین رسالت کا اگر آپ غور سے اس واقع کو دیکھیں اور اس مقدمے کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کے سامنے اس ملزمہ کی حمیت سے زیادہ اور اس کی ہمدردی سے زیادہ ان کی توجہ اس بات پر ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے توہین رسالت کے قانون کو منصوب کر دیا رہے اور اس کے لیے نہ صرف پاکستان میں لا دینی تنظیم متحرک ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے لیے آوازیں اٹھائی ڈا رہی اور رجیب بات ہے کہ اب تو امریکہ کا گرین کارڈ اور مغربی ممالک کا ویزہ حاصل کرنے کا یہ بڑا آسان نسخہ لوگوں کے ہاتھ میں آگیا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو قرآن کی توہین کرو اور جب مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر امریکہ بھی ایسے مجرموں کے لیے اپنے دروازے کھول دے اور دوسرے یورپی ممالک بھی انہیں ویزہ دینے کے لیے تیار ہو جائے ایک چوتھا اشکال جو اس حوالے سے کیا جا رہا ہے اور ہمارے اشتہار میں بھی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کے مرتقب کو کیوں معاف فرما دیا تھا یہ بڑے شدومت سے اعتراض کہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رعوف الرحیم تھے اور آپ افو درگزر سے کام لینے والے تھے اور آپ نے اپنی توہین کرنے والوں کو معاف فرما دیا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توہین کرنے والوں کو معاف فرما دے اللہ اکبر کوئی اپنی ماں کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں اور باپ کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں اور اپنے خاندان کو گالی دینے والے کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہی اتنی ہلکی چیز بن گئی کہ اس کے بارے میں لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ ہمیں افو درگزر سے کام لینا چاہیے تو جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سمیت بہت سے علماء نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حق تھا کہ آپ کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں لیکن امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے دوسری بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توہین کرنے والے متعدد مجرموں کو سزا دی گئی ہے اور یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان حضرات سے یہ سوال کروں جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا کا قتل ہونا قرآن میں مذکور ہے دل چاہتا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کہاں مذکور ہے کہ جو بھی توہین رسالت کرے اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے کوئی سزا نہ دی جائے کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے سراہتا نہ سہی اشارتا ہی سہی کسی حدیث سے اور کسی آیت سے ثابت ہوتا ہو تو اس کو سامنے لائے جائے کہ جو اللہ کی توہین کرے اور جو قرآن کی توہین کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس سے افو درگزر سے کام لیا جائے اس حوالے سے کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث ہی پیش کی جائے تیسری بات اس اشکال کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو اتراز کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے یہ اشکال اس مفروضے پر مبنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ پر تنقید یہ صرف آپ تک محدود تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید آپ کو تانہ دینا یہ حقیقت میں اس اللہ کو تانہ دینے جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس دین پر تان ہے جو دین آپ لے کر آئے اس قرآن پر تان ہے جو قرآن آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچا تمام انبیاء پر تان ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا اور ڈیڑھ عرب مسلمانوں پر تان ہے اس لیے کہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریب ہی رشتہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید سے مجھر ہم کھretec رسول کریں